نسلوں کی تباہی کا کام ایک شام چارمینار کے نام ہیدراباد میں چارمینار کے دامن میں ہر اتوار کو ایک پروگرام منقید کیا جا رہا ہے جس میں 20 سے 22 سال کے نوجوان لڑکیوں کو اسٹیج پر ناشتے اور گاتے ہوئے دکھایا جا رہا ہے اور وہاں پر جادوگر اپنے جادو کا کرتب دکھا رہی یہاں تک کہ ہیدراباد کی اول سٹی کے نوجوان لڑکیوں کو اپنے جسموں پر ٹیٹو دلوانے کے لیے ٹیٹو کے سٹالز تک لگوائے گئے یہ سارے کام میں نے وہاں پر جا کر نہیں دیکھا بلکہ 31 اکٹوبر کے اعتماد پیپر کے صفحے نمبر دو پر پڑا ہوں کیسیار صاحب نے ہیدراباد کی نیو سٹی کے ٹائنگ وانڈ پر سنڈے فنڈے نام سے ایک پروگرام نشارٹ کیا اس کے آر دن بعد امیڈیٹلی اصدودین اویسیر صاحب نے جی ہی چمسی کے کمیشنر صاحب کو لے کر ہیدراباد کی اول سٹی کے چار مینار کا دورہ کیا اور سیم پروگرام یہاں پر اسٹارٹ کروا دیا کیسیار صاحب اختدار میں آنے کے بعد ہیدراباد کی نیو سٹی میں جو میٹرو کے سیکنڈ فیس کا کام جاری تھا اس کو جاری رکھا پھر مکمل کیا وہیں دوسری طرف اول سٹی میں میٹرو کے ایک پلر کا گڑا بھی نہیں کھدوایا کیسیار صاحب نے ہیدراباد کی نیو سٹی میں کچھ فلائی اوورز بنوائے اور اول سٹی میں ایک فلائی اوور بھی نہیں بنوائے بہدر پرے کا فلائی اوور کئی سال سے پنڈنگ ہے کیسیار صاحب نے ہیدراباد کی نیو سٹی میں 5 روپیز میں میلز اسکیم کے تحت 48 اسٹالز لگوائے جس میں ایک اسٹال میں 300 لوگوں کو ڈیلی کھانا کھلایا جاتا ہے اور اول سٹی میں 5 روپیز میں میلز اسکیم کے تحت دو اسٹالز بھی نہیں لگوائے جب سارے ڈولپمنٹ کے کاموں میں اول سٹی کو نیو سٹی سے پیچھے رکھا گیا تو پھر سنڈے فنڈے میں برابری کیوں کیونکہ میرے بھائیوں کچھ لوگ یہ پلان کر چکے کہ ہیدراباد کی اول سٹی کو گوہ کی طرح گوہ کی طرح پر یہاں پر بھی بے حیائی اور بے پردگی کو عام کر دیا جائے شاہد آپ کو میرے یہ الفاظ چوب رہے ہوں گے مگر غور کیجئے چار منار کے پاس رات کے دس بجے ہزاروں لوگوں کے بیچ ہجاب میں رہ کر دوہزار اکیس میں یہاں پر کچھ لڑکیوں نے فیس پیس لگا کر گانا گایا دوہزار باویس میں یہاں پر لڑکیاں بغیر فیس پیس کے ناچیں گی دوہزار تیویس میں یہاں پر لڑکیاں بغیر برخے کے گائیں گی اور دوہزار چوبیس میں یہاں پر لڑکیاں شاڈ ڈرسوں پر ناچیں گی شاہد آپ کو یہ ناممکن نظر آ رہا ہوگا مگر تڑا آپ غفلت کی دنیا سے باہر آئیے اور دیکھئے سعودی عرب جیسے ملک میں بے حیائی اور بے پردگی کے سارے کام شروع ہو چکے شراب خانے جووے کے اڈے نائٹ کلپ سب چالو ہو چکے جیسا کہ ساری دنیا میں سعودی عرب مشہور تھا کہ وہاں پر بے حیائی اور بے پردگی کے کام نہیں ہوتے تو امریکہ نے وہاں کے کرون پرنٹس کو کہہ کر سارے بے حیائی کے کام سعودی عرب میں چالو کروا دیئے اسی طریقے سے ہمارے ملک میں ہیدراباد کی اول سٹی یہ مشہور تھی کہ یہاں پر بے حیائی اور بے پردگی کے کام نہیں ہوتے تو ایک سی ایم نے ایک کرون پرنٹس کو کہہ کر یہاں پر سارے بے حیائی کے کام شروع کروا دیئے ازرائیل ایک دنیا کا ترخی آفتہ ملک ہے تو وہاں کی یہودی عورتوں کا یہ ماننا ہے کہ جب وہ حمل سے ہوتی تو وہ اپنا زیادتر وقت کتابیں پڑھنے میں اور الیکٹرونک ورک کرنے میں یعنی موبائل فریش ٹی وی مشینز کو ریپیر کرنا یا اس کو اوپن کرنا فٹ کرنا اس میں زیادہ وقت گزارتی کیونکہ ان کا یہ ماننا ہے کہ ان کے آنے والے بچے میں یہ ماں کی ساری قیفیت آتی ہے آپ جو یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اس ویڈیو میں جو حجوم ہے اور وہ حجوم میں کثیر تعداد عورتوں کی ہے اس میں خاصیت یہ ہے کہ سارے کے سارے عورتیں برخے پہ نظر آ رہے ہیں جب یہ اپنے نیکسٹ جنریشن کے لیے ہسپیٹل جائیں گی یہ یہاں پر سنڈے فنڈے میں اتنے زیادہ ہر اتوار کو اپنا وقت سنڈے فنڈے میں گزارے گی اور جب اپنے نیکسٹ جنریشن کے لیے ہسپیٹل جائیں گی اور جب وہاں پر بچہ پیدا ہوگا تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس پیدا ہونے والے بچے کو زبان دی جائے تو وہ بچہ کہے گا کہ مجھے یہاں سے نانا کے گھر کو نہیں بلکہ چار منار کے سنڈے فنڈے کو لے کر جایا جائے یہ حالت ہونے والی ہے اگر ہم اسی طرح غفلتی میں رہیں گے اور آج سے اگر میں پانچ سال پہلے یعنی دوہزار سولہ میں یہ کہتا کہ دیکھو آنے والے پانچ سال کے بعد دوہزار اکیس یا باویس میں یہاں پر چار منار کے پاس ایک اسٹیج دالا جائے گا اور اس اسٹیج پہ نوجوان لڑکیوں لڑکیاں ناچیں گی گائیں گی برخوں پہ آ کر رات کے وقت ہزاروں کی تعداد میں عورتیں بچیاں یہاں پر انتکشری کھیلیں گی تو آپ مجھے پاگل خرار دیتے ویسے ہی آج میں یہ کہہ رہا ہوں اگر اس چیز کی ہم مخالفت آج نہیں کرے اور یہ سلسلہ جاری رہا تو آنے والے پانچ سال کے بعد کیا ہوگا وہ آپ خود دیکھیں گے آج بھی ہمارے پاس وقت ہے یہ ابھی مہینے دیڑ مہینے کا پودا ہے اس کو آج ہم روک سکتے مور سکتے توڑ سکتے جب یہ پیڑ بن جائے گا تو یہ ہماری نسلوں کے لیے وبال بن جائے گا ہمارے حیدراباد یہ تہذیب تھی کہ کسی مسجد کے سامنے سے مسلمان تو کیا ہمارے غیر مسلم بھائی بھی کچھ بارات یا جلوس لے کر گزرتے تو مسجد کے احترام میں باجہ روک دیتے اور کچھ دور جا کر بجاتے میں نے ایسا کئی بار اپنی آنکھوں سے دیکھا اور آج چارمینار کے نورت فیس پہ جامعہ مسجد کے سامنے اسٹریش ڈال کر بجایا بھی جا رہا ہے گایا بھی جا رہا ہے اس میں صرف وہ آرگنائزرز اس میں ذمہ دار نہیں ہے اس میں ہر ہیدراباد کے اولڈ سٹی کا ہر وہ شخص ذمہ دار ہے جو اس پر خاموشی اختیار کیا ہوا ہے ہر آدمی کو چاہیے کہ اس کی مخالفت کرے میری بالخصوص علماء دین سے دانشمند حضرات سے اور اولڈ سٹی کے لوگوں سے میری عدبن گزارش ہے کہ وہ اس کے خلاف آواز اٹھائیے اور اس چیز کو روکنے کے لیے کام کیجئے میری کچھ لوگوں سے علماء دین سے ان لوگوں سے باچی چل رہی ہے انشاءاللہ بہت جل اگر یہ کام نہیں رکے گا تو بہت جل ہم اس کے اوپر ایک بڑے پہمانے پہ احتجاج کریں گے اور انشاءاللہ ہم ہماری آنے والی نسلوں کو بچانے کی کوشش کریں گے اسی لیے میں کہتا ہوں مسلمانوں سی ایم کے سی ایر کو پہچانو پارٹ ٹویل اس کے بعد انشاءاللہ اور ایٹی ایٹ پارٹس آئیں گے اللہ حافظ